بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گر جو خودہ کو پسند آجائے وہاں ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل ایک نئے ولوگ کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب آئے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں فرائیڈی کا دن تھا اور چونکہ فرائیڈی کو جو ہے گھر میں کام عام روٹین کی نظر زیادہ ہوتے ہیں اور صبح جب میرے بیٹی کالیج گئی تو میں اس ٹیم کیچن میں تھی اور جب وہ دن کو لنچ کرنے کیلئے گھر آئی تب بھی میں کیچن میں تھی اور کہتی ممی آپ اتنے سارے کام کرتی ہیں صبح سے کیچن میں ہیں اور بہت وہ اسے فیل کر رہی تھی کہ اس کی ماما بہت سارے کام کرتی ہے پھر جیسے ہی ہم نے لنچ کیا تو مجھے کہتی ہے میں آپ کے ساتھ سارے کلیننگ کروا کے پھر کالیج جاؤں گی بچوں کو میں نے جب واپی سکول چھوڑا اور بیٹی کالیج چلی گئی پھر مجھے گروسی کرنے جانا تھا اور گروسی کر کے جب میں واپس آئی تو اتنے میں بچے بھی کالیج سے آگئے تھے سکول سے بچے آگئے نتاشا کالیج سے آگئی مجھے کہتی کہ ماما آج جو ہے آپ اب ریشت کریں گی اور میں جو ہے یہ سارے چیزیں میں سمیٹوں گی تو مجھے جو ہے نا سے بہت پیار آیا تو میں نے سوچا کیوں نا یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور دیکھیں جی کیسے میری بیٹی جو ہے سارا سمان جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے اور مجھے جو ہے نا بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ کیسے اسلام نے جو ہے وہ بیٹیوں کا واقعی جو رتبہ ہے بہت بلند ہے اسلام میں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب حدمت کی باری آتی ہے تو بیٹیاں ہی آگے آتی ہیں بلکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ بیٹیوں والوں کو ریسک دیا جاتا ہے اپنے بچوں کو پالیش کرنے کے لیے ان کو کانفینس دینا چاہیے اس طرح بچوں کو اپنے اوپر جو بلیوز ہیں وہ بچوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کا سمجھدار ہونا پوری نسل کو ہمبل کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علی وآلی وسلم نے فرمایا ہے کہ فاتیمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اور جیسے جیسے میری بیٹی جو ہے ایک چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کر کے رکھ رہی تھی تو مجھے اس پر بہت دھیل سارا پیار آیا اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت دی ہے اور یقین کریں کہ بیٹی بھی میرے سے بہت پیار کرتے ہیں یعنی کہ وہ پیار نہیں کرتے یا میرا احساس نہیں کرتے لیکن جو پیار بیٹیاں کرتی ہیں وہ بیٹے کبھی بھی نہیں کر سکتے اور جب میری سیکنڈ بیٹی ہوئی تو میری حزبن بہت دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایک اور بیٹی تھے اور پھر جب وہ خورین ہوئی تو وہ انہیں اتنی پسند ہے اتنی پیاری ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سی شرارتیں چھوٹے چھوٹے سی مستیاں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے اپنی عادی بیماری جو ہے وہ اس کو دیکھ کے بھول جاتی ہے جلی جلی سے میری بیٹی جو ہے گروسی کو سمیٹ رہی تھی بچوں کے لیے چو ہے وہ تھوڑی سی سنیک کے لیے میں کچھ چیزیں بھی لے آتی ہوں کبھی کبھی ان کو سکول میں لے کے چانی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی چو ہے وہ جب پانچ پجے گھر آتی ہیں ان کو کچھ کھانی کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور باس ان کے تھوڑا سا فروٹ تھا کچھ سنیکس کی چیزیں تھی ایک دو ویجیٹیبلز تھی اور دو دی سب چیزیں جو گھر ریلو ہوتی ہیں آپ کو پتا ہی ہے گروسی کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا لیکن ان کو سمیٹھنا اپنے جگہ پیے رکھنا یہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے گروسی کرنا بس اللہ پاک سے یہی دعا کرنے چاہیے کہ ہم جب ہمیں اللہ تعالی نے اولاد دی ہے ان کے لیے ہمیں ایک اچھی تربیت کر سکیں اور وہ ہمارے لیے صدقہ اچاریہ بن سکیں اسی میں ہماری کامیابی ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویلوک میں اپنا دیر سارا رکھئے کا حیال اور مجھے اور میرے فیملی کو رکھئے کا اپنی دعاوں میں یاد ملتے ہیں آپ سے بہت جل ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک کیر